ہیلو دوستو سیتا کی کہانی میں آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہے سیتا کا گھر اور یہاں پر اپی صبح کا ٹائم ہے یہاں سب لوگ اپی سور ہی ہوتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں آگے کی کہانی میں کیا ہونے والا ہے ہاں ہاں چلو صبح ہو گئی میں اٹھ جاتا ہوں آج تو میری بلکل صحیح ٹائم پر آنکھ کھلی ہے میں آج جوگنگ کر لیتا ہوں میں کتنا موٹا ہوتا جا رہا ہوں کچھ دن سے اب میں جوگنگ شروع کر دیتا ہوں کچھ ایکسرسائزز کروں گا مجھے پہلے کے جیسے فٹ آنٹ فائنڈ رہنا ہے چلو میں شروع کرتا ہوں ایک دو ایک دو میں اچھے سے ایکسرسائز کروں گا اور خوب چوگنگ کروں گا تب ہی یہاں پر ایک سندر سیلر کی آر ہی ہوتی ہے ارے مجھے تو میسیس پونم کے گھر جانا تھا انہوں نے ایڈرس تو یہی کا بتایا تھا پر یہاں پر تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا ارے مجھے تو بہت در لگ رہا ہے کہیں میں راستہ بھٹت تو نہیں گئی ہوں میں کس سے پوچھوں یہاں پر تو سب لوگ ابھی سو رہی ہیں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا پہر کس سے پوچھوں میں میسیس پونم کا گھر اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا خود ہی ڈھونڈنا ہوگا میسیس پونم کا گھر میں کس طرف چاہوں کچھ سمجھ نہیں آ رہا چلو اب میں باہر کی طرف جا کر تھوڑا جوگنگ کر لیتا ہوں چلو چلو میں چل دی سے چاہتا ہوں ارے یہ اتنی سندر لڑکی کون ہے ارے میں نے تو اسے پہلی بار یہاں پر دیکھا کتنی پیاری ہے یہ چلو پاس جا کر پوچھ لیتا ہوں آنکہ کون ہے یہ لڑکی سنیے میں یہاں پر نہیں آئی ہوں اچھا میں ابھی کہوں کون ہے آپ دیکھیں مجھے میسیس پونم کے گھر جانا ہے اچھا میسیس پونم کے گھر ان کا گھر تو میں جانتا ہوں اچھی طرح سے لیکن اس طرح بہت بھیانک کتے رہتی ہیں چلو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں آپ کا بہت ہی جانتا ہے شکریہ کتنے اچھے ہیں آپ ارے 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 میرا تو پیر ہی مڑ گیا ارے میں کیا کروں اتنے اچھی ہیل میں میرا پیر مڑ گیا مجھ سے کھڑا نہیں رہا جا رہا ارے ارے میڈم آپ گھبرائیے کا نہیں میں ہوں نا آپ کو سہارا دینے کے لیے چلیے آپ آرام سے کھڑی ہو جائیے ارے ارے نہیں مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا لگتا ہے میرے پیر میں مو جا گئی ہے اب میں کیا کروں مجھ سے تو چلا بھی نہیں چاہتا ارے آپ گھبرائیے کا نہیں میں آپ کو سہارا دیتا ہوں آپ آرام کر لیجئے ارے ارے میں کیا کروں مجھ سے تو بلکل چلا نہیں جا رہا آرے آرے میڈم آپ تھوڑی دیر بیٹھ چاہیئے آپ کو اچھا لگے گا تب ہی یہاں پر الارب بچنے لگتا ہے لگتا ہے چھے بچ گئی مجھے اٹھ جانا چاہیئے الارب بچ گیا ہے اور اس طرح سے رادہ جاگ جاتی ہے چھلو میں باہر جا کر کھر کے کام نپٹا لیتی ہوں آرے یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں یہ تو راگا بھائی صاحب ہے یہ کس لڑکی کو کود میں اٹھائے ہوئے ہیں اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں میڈم ہری مجھ سے بلکل کھڑا نہیں رہا جاتا پیرے پیر میں بہت تیز ہے ہری مجھے تو میری آنکھوں پر وشواس نہیں ہو رہا بھائی صاحب اتنی بے شرم کیسے ہو سکتی ہیں یہ تو سیدھا دیدی کو دھوکہ دی رہی ہیں مجھے ابھی سیدھا دیدی کو جکانا ہوگا اور ان کے کارنامیں دکھانے ہوں گے کتنا شریف سمجھتی تھی میں ان کو لیکن یہ تو ایک نمبر کے پتہ میں اس انسان نکلے چلو میں چل دی سے چاہتی ہوں اور سیدھا دیدی کو جگہ دیتی ہوں آ تو ان کی ہٹی پسلی ایک کروانے ہوگی مجھے سیدھا دیدی سیدھا دیدی اٹھ چاہیے سیدھا دیدی ارے دیکھو کیسے گھوڑے بیچ کر سو رہی ہیں میری بھولی سیدھا دیدی سیدھا دیدی آپ یہاں سو رہی ہیں اور وہاں پر بھائی صاحب کیا کل کھلا رہی ہیں اٹھ کر دیکھیں تو سہی ہاں یہ سبز میں کیا انعب شناب بول رہی ہو رادہ تم مجھے سونے دو پتہ نہیں کیا ہی کہہ رہی ہو ہرے آپ اٹھ کر خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیچے مجھ سے تو بتایا بھی نہیں جائے گا کیا کل کھلا رہی ہے بھائی صاحب وہاں ایک لڑکی کے ساتھ ہرے کیا کہہ رہی ہو رادہ تم چلو میں جا کر دیکھتی ہوں یہ مجھے دھوکہ دے رہی ہیں ارے ہاں ہاں آ جائیے سب کچھ آپ کو ساف ساف دکھائے دیکھ جائے گا ہرے یہ کیا کہہ رہی ہو رادہ تم ہی بھگوان دیکھیں دیدی دیکھیں یہ کیا کر رہی ہے بھائی صاحب ہاں مجھے تو اپنی آنکھوں پر وشواہ سے نہیں ہو رہا یہ مجھے دھوکہ دے رہی ہیں سونل کے پاپا یہ آپ نے اچھا نہیں کیا ارے ایسے رو یہ دھوئے کا نہیں کچھ کر یہ چل دی میری تو کسمت ہی فوٹ گئی رہا تھا اب میں کیا کروں انہوں نے تو مجھے دھوکہ دیا ہے دیکھو نا اس لڑگی کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں کتنی پوری ہیں سونل کے پاپا میری تو کسمت ہی فوٹ گئی رہا تھا ارے اب آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے نا میں تو آپ کو پکڑے پکڑے ہاتھ دکھنے لگ گئے میرے ہرے یہ رونے دھونے کا سمیہ نہیں ہے آپ ان کے ہٹے پس لے ایک کر دیجئے ایسا کھیچیں یہ جھاڑو اٹھائیے اور مانک شروع کر دیجئے ان کو تب ہی اکل ٹھکانے آئے گی ان کی بہت بورے ہیں بھائی صاحب علی یہ کیسا شولا لہا ہے چلو باہل جا کر دیکھتی ہیں علی دیکھو پاپا کو یہ کیا کر لہی ہے کتنے بتتمیج ہو گئے ہیں کیسے اس لڑکی کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں کتنے بلے ہیں پاپا کہ ہماری مامی کو کیسے دھوکہ دے لہی ہیں مجھے تو وشواس ہی نہیں ہو لہا تم نہ پلکچ ہی کہہ رہی ہو یہ پاپا تو ایک نمبل کے بتتمی جول بولے نکلے ہاں دیکھو نا ہماری مامی کو کیسے دھوکہ دے لہی ہیں کتنے شندل ہیں ہماری مامی اور کتنے پیالی بھی ہیں اور یہ دیکھو کیسے اس لڑکی کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں تم صحیح کہہ رہی ہو رادہ اب تو مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا ایسے رونی دھونی سے تو کام نہیں چلنے والا ہاں تو سوچ کر رہی ہیں دیدی آپ یہ جھاڑو اٹھائیے اور بھائی صاحب کو باردہ شروع کر دیجئے میں بھی آپ کا ساتھ ہوں گی کتنے برے نکلے بھائی صاحب تو چلدی کیجئے جھاڑو اٹھا لیجئے آپ کیا سوچ رہی ہیں تم صحیح کہہ رہی ہو رہا تھا ایسے رونے دھونے سے تو کچھ نہیں ہوگا میں تو اب ان کی پٹائی شروع کرتی ہوں تب ہی ان کی اکل تھکانے آئے گی کہاں گئی جھاڑو ارے ہاں یہی رہی ابھی جا کر ان کو مجھا چکھاتی ہوں مجھے دھوکہ دیتی ہیں ابھی آتی ہوں میں آپ کے پاس آپ کو شرم نہیں آتی ارے ہاں ہاں ماریے دیدی ماریے بہت جوڑ جوڑ سے مارنا اور اس لڑکی کو تو بلکل مچ چھوڑنا اسے بھی بہت بارو مارو مارو دیدی مارو اور جدہ مارو مجھا آ گیا مجھا آ گیا ایلی واہ اب تو ممی پاپا کی اور اس لڑکی کی اچھا سی دھولائی کلے گی پیچھا لے پاپا مجھے اچھا نہیں لگ لہا علی کوئی بات نہیں پتنے دونے جب ہم گلتے گلتے ہیں تو ہمیں بھی تو پتائی ملتی ہے ارے سیتا تم تم یہاں پر ارے 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 سیتا ایسا کچھ نہیں ہے تو کیسا ہے کیا مجھے تکھائی نہیں دیتا ابھی بتاتی ہوں میں تمہیں یہ لو یہ لو یہ لو اور بار کھاؤ تبھی اکل تکارے آئے گی تبھاری سونل کے پاپا ارے 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 ایسا کچھ نہیں ہے ارے تم ارے سیتا مجھے ماف کر دو مجھے ماف کر دیجئے گا میڑم ارے میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی کتنی پوری طرح سے پٹکتی ہے مجھے ارے میں کیا کروں اس سے تو اٹھا نہیں جاتا ارے دیدی اس لڑکی کو بھی تو ماری ہے وہ بھی تو بہت جیدا متتمیج ہے دیکھو نا کیسے بے شرموں کے جیسے کھڑی ہے ارے ایسا کچھ نہیں ہے یہ آپ کیا کر رہی ہیں کیوں مار رہی ہیں آپ اپنے پتی کو یہ تو بہت گلت بات ہے رکچہ چڑیل تجھے بھی بتاتی ہوں پہرے ان کی دلائی کر دو ارے ارے سیتا ہی کیا کر رہی ہے تم کیا کر رہی ہے رکو تم ابھی بتاتی ہوں تمہیں سونل کے پاپا تم بھی پٹو تم تو بہت ہی جیدا بے شرم ہو ارے ارے ان کو مت ماریے ارے رک جاؤ رک جاؤ اسے مت مارو ارے ارے یہ کیا بات ہے یہ تو بہت گلت بات ہے اچھا تو تم اسے پچانا چاہتی ہو سونل کے پاپا لو لو تم ہی بٹو تم ہی ہی مارتی ہوں ارے ارے تم رک جاؤ تم میری بات کیوں نہیں سن رہی ہو سونل کی ممی یہ کیا کر رہی ہو مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی تم تو بہت پوری ہو ہرے جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے میسیس بونم کے گھر جانا تھا میں انہی کا ایڈرس پوچھ رہی تھی اور اچانک سے میرا پیر مڑ گیا اور میرے پیر میں مو جا گئی یہ دیکھیں میں نے کتنے اچھی ہیل کے سینڈل پہنے ہیں اب میں اچھے سے چل نہیں پا رہی تھی تو انہوں نے مجھے سہارا دے کر کھڑا کیا اور آپ ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہی سوچے جا رہی ہیں کب سے اپنے پتی کو مار رہی ہیں ساتھ میں دو شا جھاڑوں مجھے بھی مار دی ہاں ہرے کیا ایسا ہے مجھ سے تو گلتی ہو گئی ہرے کیا یہ تو کچھ اور ہی معاملہ نکلا ہی 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 خیر کوئی بات نہیں بھائی صاحب کو تھوڑی اکل تو آ ہی جائے گی آگے سے کسی کو سہارا رہی دیں گے ہرے کی تو مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی مجھے ماف کر دو دیکھا مجھے تو پہلے شہی پتہ دھامیلے پاپا بھولے نہیں ہیں وہ تو بہت ہی اچھی ہیں ہاں پاپا تو بہت اچھی ہیں انہوں نے تو کوئی بھی گلتی نہیں کی ہے لیکن انہیں تو جھالو سے پتنا پہلا انکل اچھی ہیں انکل اچھی ہیں ہی 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 ہرے سونل کے پاپا مجھ سے کلتی ہو گئی مجھے ماف کر دیجئے مجھے ماف کر دیجئے آپ بھی مجھے ماف کر دیجئے مجھے بھول ہو گئی مجھے بھول ہو گئی پلیز آپ مجھے ماف کر دیجئے سونل کے پاپا میں آگے سے کبھی ایسا نہیں کروں گی آپ بھی مجھے ماف کر دیجئے میڈم وہ تو میں نا رادہ کی باتوں میں آ گئی تھی اسی نے مجھے صبح اس پر بتایا لیکن میں کیا کروں مجھے تو بہت بڑی بھول ہو گئی آپ مجھے ماف کر دیں گے نا سونل کے پاپا ہرے کوئی بات نہیں ویسے مجھے میسیس پونم کے گھر جانا ہے میں چاہتی ہوں مجھے تو ان سے بہت زیادہ جروری کام ہے ویسے میں نے آپ کو ماف کر دیا کتنے زیادہ بری ہیں یہ مجھے اتنے جوڑ سے جھاڑوں مارا ہی انہوں نے آرے مجھے ماف کر دیجئے مجھے تو بہت بڑی بھول ہو گئی راکھم جی چلیے میں آپ کو گرمہ گرم چھائی بنا کر پلاتی ہوں اور ساتھ پہ پکوڑیں بھی بنا دوں گی میں آرے سیتا تم بھی نہ کچھ بھی کرتی ہو مجھے اتنے بری طرح سے پیٹا تم نے آتو شبکو شہی ہو گیا کتنا اچھا لگ رہا ہے شبکو شہی ہے علی ہاں ہمارے پاپا تو بہت ہی جیدہ اچھی ہیں آنکل اچھی ہیں آنکل اچھی ہیں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا جلدی ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے پاپائی دوستو